کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے کیا چیز؟ آئیے آج اسی پہ گوھر کریں گے میرا نام ایسٹر حارون ہے اور میں ہر روز خدا کا پاک کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں ہر روز خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ایک تھوٹ آپ کے ساتھ ہر روز شیئر کرتی ہوں آج خدا کے پاک کلام میں سے جو بات میں آپ کے لیے لے کر آئیوں وہ نہایت خوبصورت ہے بہت ہی اندہ ہے اور خدا کے قیمتی موٹیوں میں سے ایک ہے پس اے بھائیوں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یہ سمسی کی عبدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤگے لوگوں کے روئیوں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر کبھی بھی اپنے بلاوے سے نیکی کے کاموں سے کبھی بھی باز نہ آئیے بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یہ سمسی کے عبدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤگے خداوند یسو مسی کو بھی لوگوں نے بہت دفعہ ابھارا یہاں تک کہ شیطان نے بھی ابھارا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کر کے دکھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ایسے کر کے دکھا بہت سے لوگوں نے خداوند یسو مسی کو یہاں تک کہ جب وہ صلیب پر بھی تھا تو اس سے یہ کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تہیم وچھا اور ہمیں بھی وچھا اس صلیب سے اتر کر دکھا لیکن لوگوں کی باتوں میں خدا ون یسو مسیح ایک پل کے لیے بھی نہیں آیا اور اس کی نظر اپنی کالنگ سے اپنے کام سے اپنے ٹاسک سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اپنی اس کالنگ سے باہر نہیں آیا سیخ آج میری لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ دنیا کے رویے سے لوگوں کے رویے سے جو کام خدا آپ سے لینا چاہتا ہے اس پر ڈٹے رہیے اس پر قائم رہیے کیوں؟ کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو بلکہ اور بھی زیادہ کوشش کیجئے اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور بھی زیادہ کوشش کے ساتھ خداوند یست و مسیح کے فضل کے ساتھ اپنے اس بلاوے میں راست وازی میں پاکیزگی میں قائم رہیے کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے کوشش کرنا کم نہیں کرنا کوشش کرنے سے باز نہیں آ جانا بلکہ اور بھی زیادہ کوشش کرنی ہے تاکہ اس بلاوے کو جس پاک بلاوے کے لیے آپ بلائے گئے ہیں اس کو پورا کر سکیں خدا کے دیئے اور اس ٹاس کو پورا کر سکیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے می گوڑ بلیسی ہو خداوند آپ کے ساتھ ہو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے خداوند کا فضل خداوند کی رحمت خداوند کی برکت میرے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے خاندانوں کے ساتھ رہیں آمین خدا کے پاک کلامے سے آج ہم دیکھیں گے دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدتیں نکانے لیں مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی اور وہ لالت سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست وازی کے منادی کرنے والے نوح کو ماں اور سات آدمیوں کے بچا لیا اور صدوم اور امورہ کے شہروں کو خاکے سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانہ کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا اور راست واز لوت کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی وقت چنانچہ وہ راست واز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجا میں کھینچتا تھا تو خداوندین داروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں وہ گستاف اور خود رائی ہیں اور عزت داروں پر لانتان کرنے سے نہیں ڈرتے باوجود کے فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لانتان کے ساتھ نالش نہیں کرتے لیکن یہ لوگ بے اکل جانوروں کی ماند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے ہیوان متلک پیدا ہوئے ہیں جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لانتان کرتے ہیں اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا ان کو دن دہارے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے یہ داغ اور عیم ہیں جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی زیافت کر کے ایش و اشرت کرتے ہیں ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں وسیع ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں ان کا دل لالچ کا مشاک ہے وہ لانت کی اولاد ہیں وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلام کی راہ پر ہو لیے ہیں جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا وہ اندھے کوئے ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے ان کے لیے بے حد تاریخی دھری ہے وہ گھمنٹ کی بےہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے اور جب وہ خداوند اور منجی یسو مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہوا کیونکہ راست بازی کی راہ کا نا جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتہ اپنی کیا کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف پرانے آیت نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے دوسرا سلطین اس کا پندرہ باب شاہ اسرائیل یوربام کے ستائیس میں برس سے شاہ یہودہ امسیہ کا بیٹا سلطنت کرنے لگا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو سولہ برس کا تھا اور اس نے یروشلیم میں باون برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلیم کی تھی اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا تو بھی انچے مقام ڈھائیں آگئے اور لوگ اب تک انچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور بادشاہ پر خداون کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا ازریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا تو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور ازریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہی یہودہ ازریہ کے 38 سال یوربام کے بیٹے زکریہ نے اسرائیل پر سامریہ میں چھ مہینے بادشاہی کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور یویس کے بیٹے سلون نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور زکریہ کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہے اور خداون کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ چوتھی پشت تک تیرے فرزان اسرائیل کے تک پر بیٹھیں گے سو ویسا ہی ہوا اور شاہی یہودہ ازیہ کے انتالیس میں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہ ہی کرنے لگا اور اس نے سامریا میں مہینہ بھر سلطنت کی اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریا میں آیا یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریا میں مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بنے ہیں پھر مناہم نے ترزا سے جا کر تفصہ کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لئے پھاٹک نہیں کھولے تھے اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا اور شاہی یہودہ ازیہ کے انتالیس میں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سامریہ میں دس برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نباد کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر بازنا ہے اسرائیل پول اس کے ملک پر چڑھایا مناہم نے ہزار کنتار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کے دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستقم کر دے اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسرائیل کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے پچاس پچاس مسکال فیکس کے حساب سے جبرل سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا فکیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ ازریہ کے پچاسویں سال مناہم کا بیٹا فکیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی وہ نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور فکہ بن رملیہ نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصہ میں ارجوب اور ایریہ کے ساتھ مارا اور جلادیوں میں سے پچاس مرد اس کے ہمرا تھے سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور فکیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند ہے اور شاہ یہودہ ازریہ کے بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بیس برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور شاہ اسرائیل فکہ کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر ایون اور ابیل بات ماکہ اور ینوحہ اور قادس اور حسور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا اور حسیہ بن ایلا نے فکہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ ازیہ کے بیٹے یوتام کے بیس میں برس بادشاہ ہو گیا اور فکہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند ہیں اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فکہ کے دوسرے سال سے شاہ یہودہ ازیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اس نے سولہ برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام یروسہ تھا جو صدوق کی بیٹی تھی اور اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا ہے اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ ازیہ نے کیا تھا تو بھی انچے مقام ڈھائے نہ گئے لوگ ہنوز انچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے خداون کے گھر کا بالائی دروازہ اسی نے بنایا اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں انہی دنوں میں خداون شاہ ایرام رزین کو اور فرقہ بن رملیہ کو یہودہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا آخذ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سالہ تین اس کا سولہ باب اور رملیہ کے بیٹے فقہ کے سترمیں برس سے شاہ یہودہ یوتام کا بیٹا آخذ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بیس برس کا تھا اور اس نے سولہ برس یرشلم میں بادشاہی کی اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور اس نے ان قوموں کے نفرت دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا اور انچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا تب شاہی ارام رزین اور شاہی اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہ نے لڑنے کو یرشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت شاہی ارام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ایرام میں شامل کر لیا اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا اور ایرامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا آج تک ہے سو آخذ نے شاہی اسور تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں سو تو آ اور مجھ کو شاہی ارام کے ہاتھ سے اور شاہی اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چاڑ آئے ہیں رہائے دے اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداون کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہی اسور کے لیے نظرانہ بھیجا اور شاہی اسور نے اس کی بات مانیا شاہی اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا اور آخذ بادشاہ شاہی اسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذبہ کو دیکھا جو دمشق میں تھا اور آخذ بادشاہ نے اس مذبہ کا نقشہ اور اس کی ساری سنت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونہ کے مطابق جسے آخذ نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذبہ بنایا اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذبہ کو دیکھا اور بادشاہ مذبہ کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی اور اس نے اس مذبہ پر اپنی سوکنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی اور اپنا تپاون تپایا اور اپنی سلامتی کے زبیہوں کا خون اسی مذبہ پر چھڑکا اور اس نے پیتل کا وہ مذبہ جو خداوند کے آگے تھا حیکل کے سامنے سے یعنی اپنے مذبہ اور خداوند کی حیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذبہ کے شمال کی طرف رکھوا اور آخذ بادشاہ نے اوریا قاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبہ پر صبح کی سوکنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور بادشاہ کی سوکنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوکنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر اور سوکنی قربانی کا سارا کون اور زبیہ کا سارا کون اس پر چھڑکا کر اور پیتل کا وہ مذہبہ میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا سو جو کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اوریا کہن نے وہ سب کیا اور آخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے ہاؤز کو ان سے جدا کر دیا اور اس بڑے ہاؤز کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا اور اس نے اس راستہ کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے حیکل کے اندر بنایا تھا اور بادشاہ کے درامت کے راستہ کو جو باہر تھا شاہی اسور کے سبب سے خداوند کے گھر میں شامل کر دیا اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا ہز کیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا خدا کی پاک کرام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین